بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول اہل کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے شیخ ریحان انگسوارے السلام علیکم مفتی صاحب روحان نام کے کیا معنی ہے یہ نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ نام ہمارے یہاں روحان بہت زیادہ رکھا جاتا ہے چھوٹے ہا کے ساتھ عام طور پر یہ نام رکھتے ہیں روحان اور بہت سے لوگوں نے یہ نام رکھا ہے آج کل ٹرینڈ میں چلنا ہے نئے نام اس کو ہم کہہ رہے ہیں باقی اگر اس کو ہم رکھنے کے اعتبار سے دیکھیں یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں تو روحان جو ہم نام رکھتے ہیں چھوٹے ہا کے ساتھ یہ کافی تلاش کے باوجود کسی بھی اردو عربی فاسد ڈکشنی کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل بے معنی نام معلوم ہوتا ہے یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے روحان کی جگہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں بڑھا کے ساتھ روحان راپر پیش کے ساتھ تو روحان یہ روح کا تثنیہ آئے گا اور روح اس کے معنی تو روح کے ہی آتے ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی ہے جس سے انسان زندہ ہوتا ہے جس کا روح کہتے ہیں تو روحان کے معنی آئیں گے دو روح ہیں یعنی ایک تو روح اور روحان تثنیہ ہو جائے گا تو دو روح ہیں یہ اس کے معنی آئیں گے روحان نام تو ایک حد تک ہم رکھ سکتے ہیں جو بڑھا کے ساتھ ہے چھوٹے ہا کے ساتھ جو روحان رکھتے ہیں وہ بلکل غلط ہے وہ بلکل مناسب نہیں ہے باقی اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ نام رکھے روحان راپر زبر کے ساتھ میں اور آر کے بعد یوں نہیں لگائیں گے اس کے اندر ہم لگائیں گے روحان روحان کے معنی آئیں گے رزق روزی اور خوشبودار پھول یہ نام اچھا ہے اگر ہم کو یہ نام رکھنا ہے تو نہ روحان رکھے نہ روحان بڑے حاصل رکھے بلکہ ہم رکھیں گے روحان روحان کے معنی آئیں گے رزق روزی اور اس طریقے سے خوشبودار پھول وہ زیادہ بہتر ہے روحان اگر ہم رکھ لیں باقی روحان بڑے حاصل رکھ سکتے ہیں چھوٹے ہاں سے جو روحان ہم رکھتے ہیں یہ بلکل غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ بلکل بھی مناسب نہیں ہے فقط واللہ ہو علم